موسیقی موسیقی وہ سلمان کی شکتی ہے وہ سالوں سے سلمان کے ساتھ ہے وہ سلمان کا باڈی گارڈ ہے وہ سلمان کا شیرہ ہے دنیا اسے باڈی گارڈ شیرہ کے نام سے جانتی ہے ہر کسی کے جیون میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سورکشہ کے ساتھ ساتھ ہمت اور پریڑنا کا کام کرتے ہیں سلمان خان کے جیون میں شیرہ کا ساتھ ہونا کچھ ایسی ہی بات ہے پورا بولی ووڈ شیرہ کو سلمان خان کو لے کر ہی جانتا ہے شیرہ کی پہچان کی ہر ایک کہانی سلمان سے شروع ہو کر سلمان پر ختم ہوتی ہے سلمان گھر رہیں یا باہر جائیں فلم پرموشن کے لیے نکلیں یا وائل ٹور پر جائیں جہاں جہاں سلمان کی پرچھائی پڑتی ہے شیرہ وہیں دکھائی پڑتے ہیں شیرہ کا یہ روپ ہی اس کا سوروپ ہے جس میں صرف سلو ہے سلمان ہے دبنگ خان ہے اور بھائی جان ہے دنیا جس شخص کو شیرہ کے نام سے جانتی ہے اس کا اصلی نام ہے گرمیت سے جولی ایسا نہیں ہے کہ شیرہ کو شیرہ نام سے بولی ووڈ والے ہی پکارتے ہیں اصل میں یہ ان کے گھر کا نام ہے ممبئی میں گاڑیوں کے ریپیرنگ کی دکان چلانے والے گرمیت کے پتہ اسے بہت چھوٹی عمر سے شیرہ کہہ کر پکارنے لگے تھے جو آج تک لوگوں کی زبان پر یوں ہی بنا ہوا ہے گرمیت اور شیرہ کا جن سال 1979 کے مئی مہینے میں ہوا تھا سخ پریوار سے تعلق رکھنے والے شیرہ کو بچپن سے ہی باڈی بلڈنگ کا شوق ہے جو دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا اور ایک دن شیرہ کی پہچان بھی انہی کارنوں سے بننے لگی اس سے پہلے شیرہ باڈی بلڈنگ میں جونئر مسٹر ممبئی اور جونئر مسٹر مہاراستر جیسے خطاب جیت چکے تھے پچھلے بیس سال سے شیرہ ہر حال میں سلمان خان کے سرکشہ میں لگے رہتے ہیں اس لیے انہیں سب سے قابل اور بھرو سے مند باڈی گارڈ مانا جاتا ہے یہ نبے کے دشک کے مدھے کی بات ہے جب بولی ووڈ میں سلمان خان کی اچھی پہچان بن چکی تھی سلمان کے پتہ اور دونوں بھائی چاہتے تھے کہ سلمان خان کو ایک اچھا باڈی گارڈ ملے جس سے انہیں شو اور شوٹنگ کے دوران فینس سے بچنے میں بہت آسانی ہو پریوار کے لوگوں نے کسی اچھے باڈی گارڈ کی تلاش شروع کر دی جو شیرہ پر جا کر ختم ہوئی سب سے پہلے سوہیل خان نے شیرہ سے بات کی سلمان کی سرکشہ کی گارنٹی مانگی اور سال 1995 میں سوہیل خان نے سلمان کے ودیشی دورے کے لیے شیرہ کی کمپنی کی سروس لے لی سوہیل نے شیرہ سے یہی پوچھا تھا بھائی کے ساتھ ہمیشہ رہو گے جو ایک ہاں کے ساتھ آج تک بنا ہوا ہے سلمان کے ساتھ شیرہ نے کچھ ودیشی دورے کیے شیرہ کی سرکشہ دیکھ کر سلمان بہت خوش ہوئے جو دھیرے دھیرے سلمان خان کی پرسنل باڈی گارڈ میں بدل گئے اس کے بعد سے وہ خان پریوار کے صدد سے جیسے ہو گئے جو آج تک بنے ہوئے ہیں اچھے کام اکثر اچھے سمبندھوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں شیرہ کے ساتھ یہی ہوا سلمان اور ان کے ساتھ ساتھ پورے خان پریوار پر شیرہ کا ایسا پرہاو پڑا کہ خان پریوار کا کوئی بھی صدد سے اب انہیں پریوار سے اتر نہیں سوچتا ویسے بھی سلمان دوستی کو غجب طریقے سے نبھاتے ہیں اور جس طریقے سے شیرہ سلمان کی حفاظت کرتے ہیں اس میں باڈی گارڈ کا بھاؤ کم اور دوست کا بھاؤ زیادہ جھلگتا ہے دونوں کی دوستی کو ایسے سمجھئے کہ شیرہ ابھی بھی سلمان کے گھر کے پاس رہتے ہیں سلمان کے کہنے پر ہی انہوں نے اپنی ایک ایونٹ کمپنی ویج کرافٹ بھی کھولی ہے شیرہ نے خود ایک انٹرویو میں اس کا ذکر کیا تھا کہ سلمان میرے لیے بھائی ہیں مالک ہیں اور مالک ہی میرے لیے سب کچھ ہے وقت آیا تو میں ان کے لیے زندگی بھی داؤں پر لگا سکتا ہوں وہ میرے لیے بھگوان کے برابر ہیں جہاں کہیں بھی سلمان کو جانا ہوتا ہے اس سے پہلے شیرہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کئی بار ایک دن پہلے بھی اس جگہ کا جائجہ لے لیتے ہیں کئی دفعے شیرہ کو راستہ ساف کرنے کے لیے کئی کئی کلومیٹر تک چلنا پڑتا ہے ایک بار تو شیرہ کو راستہ کلیئر کرنے کے لیے آٹھ کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑا تھا ایسے اور بھی کئی ادھاہرن ہیں جسے لے کر شیرہ اور سلمان کی بانڈنگ دکھتی ہے دونوں کے بیچ ایموشنل بانڈنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ فلم باڈی گارڈ کو سلمان نے شیرہ کو سمرپت کر دیا تھا اور اس فلم کے ٹائٹل ٹریک میں دونوں ایک ساتھ ڈانس کرتے دیکھے تھے اکثر ایسی خبریں چلتی ہے کہ شیرہ کو سلمان خان بہت پیسے دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ شیرہ کے لیے سلمان نے بہت کچھ کیا ہے لیکن دوسرا سچ یہ بھی ہے کہ شیرہ نے سلمان کی جان سلامتی کے لیے اپنی جان دینے تک کو تیار رہتے ہیں فیلحال شیرہ کو ایک سال کے لیے دو کروڑوں روپے ملتے ہیں جو بولی ووڈ میں کسی بھی باڈی گارڈ کی سبزے زیادہ سیلڈی ہے دنیا بھر میں پاپولر شیرہ کی سیوہ کے لیے کئی دفعے ویدیشی کلاکار بھی سمپرک کرتے ہیں جیسے جیسے وقت بیتا ہے شیرہ کا دائرہ بہت تیجی سے بڑھتا گیا ہے ان کے بیٹے کی بہچان بنانے کے لیے سلمان بھی لگاتار کام کر رہے ہیں دوسری طرف شیرہ اب سیاست میں بھی ہاتھ آج مانے کی چاہ میں ہے اور اسی لیے انہوں نے مہاراشتروں میں ورچسو رکھنے والی پارٹی شیو سینہ کے ساتھ خود کو چوڑ لیا ہے سمیہ تیجی سے بھاگتا جا رہا ہے سلمان خان اپنے پرسدھی کے چرم پر ہے اور شیرہ کی بہچان بھی اسی کے سمانان تر بہت تیجی سے بڑھی ہے ویسے تو سینیما اور سیاست کا سمبند بہت پرانا ہے لیکن شیرہ اس سمبند میں خود کو کہاں رکھ پائیں گے یہ وقت اور صرف وقت جانتا ہے موسیقی